بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم معزز ناظرین و سامین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خورم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے عورتوں کا اعتقاف اور کیا دورانے اعتقاف عورت کا گھر کے کام کاج کرنا جائز ہے امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب پیارے دوستو عورت گھر کی مسجد یعنی نماز کی مقصود جگہ میں اعتقاف کرے گی اور یہ جگہ اس کے حق میں بمنزلہ مسجد کے ہی ہوگی یعنی کھانا پینا لیٹنا اسی جگہ ہوگا اور کسی طبعی یا شرعی ضرورت کے بغیر اس جگہ سے باہر نکلنے پر اس عورت کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اگر گھر میں پہلے سے نماز کی جگہ مقصود موجود ہو تو اسی میں اعتقاف کرے اس سے ہٹ کر گھر میں دوسری جگہ اعتقاف نہ کرے اور اگر گھر میں پہلے کوئی جگہ نماز کے لیے مقصود نہیں ہے تو اب پھر مقصود کر لے اور اسی میں اعتقاف کرے گھر کی بجائے مسجد میں اعتقاف کرنا عورت کے لیے مقروح ہے اور عورت کا دورانے اعتقاف گھر کے کام کرنا یعنی جو عورت گھر میں اعتقاف بیٹھے وہ گھر کے کام کاج کس طرح کرے پیارے دوستو بیت الخلاق کے تقاضے اور وضو کے علاوہ اعتقاف کی جگہ سے باہر نکلنے کے عورت کا دورانے اعتقاف گھر کے کام کاج کرنے کے بارے میں بتاتا چلوں پیارے دوستو آپ کو کہ عورت اعتقاف کی جگہ سے جب باہر نکلے تو بیت الخلاقی حاجت اور وضو کے علاوہ نہ نکلے اگر نکلی تو اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا ایسی عورت جس کے گھر میں کوئی اور کام کاج کے لیے نہ ہو وہ مسنون اعتقاف کے لیے نہ بیٹھے البتہ اپنے کاموں سے فارق ہو کر اس مقصود جگہ پر ذکر و عبادت اور تلاوت کے ذریعے اس ماہ مقدس کی برکات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے تو پیارے دوستو وہ عورت اعتقاف پر نہ بیٹھے جس کے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا نہ ہو کیونکہ دورانے اعتقاف گھر کے کام کاج کرنا جائز نہیں اس سے عورت کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ